موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہملا ہے اپوزیشن اے پی سی کریں یا احتجاجی تحریک چلائیں این آر او نہیں ملے گا وزیر آزم کا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب بولے کسی نے این آر او کے لیے براہ راست رابطہ نہیں کیا عمران خان کی ارکان کو ٹیکس اگاہی موہم چلانے اور بجٹ منظوری کے لیے اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کے صوبائی میمبران کی تائیناتی میں تاخیر کا واملہ حکومت اور اپوزیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ نئی ملحق کہتے ہیں میمبران کی تائیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی ڈیڈ لوگ کا شکار ہے آئین خاموش ہے اب عدادت عزمہ ہی فیصلہ کرے گی پہلی بار اقتدار سے باہر مولانا بن مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں مشیر اطلاعات کی تنقید فردوس آشک عوان کہتی ہیں اپوزیشن بجٹ کے نام پر اپنا چورن بیچنا چاہتی ہے دو سیاسی نامولودوں کا بیانیاں ان کی اپنی جماعتوں نے مسترد کر دیا الفاظ کے سہارے عوام کو گمرہا نہیں کیا جا سکتا میرا ضمیر مطمئن ہے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں فریال تاغپر کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کہتی ہیں بی بی نے بھی مشکل حالات دیکھیں اب میرے شوہر اور بھائی کو جیل میں ڈال دیا گیا آج جو ہو رہا ہے اپوزیشن کی خواتین ضرور دیکھیں وزیراعلا سندھ کے ایک بار پھر وفاق سے شکویں مراد علی شاہ کہتے ہیں اگر صوبے کے پیسے مل گئے تو مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو سلام پیش کروں گا شبر زیادی دوست ہیں اللہ ان سے گبر والا کام نہ لے وفاقی حکومت ٹیکس اہداف کے حصول میں ناکام رہی پونے چھے عرب کے کرپسن ریفرنسز میں شرجیل میمن کی زمانت منظور سندھائی گوٹ کا پیپلز پارٹی رہنما کی رہائی کا حکوم عدالت کی سابق صوبائی وزیر کو پچاس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی بھی ہدایت شرجیل میمن کا نام اس سے حال میں شامل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے اوپوزیشن کی نیب کے بجٹ میں اضافے کی مخالفت نیب کے بجٹ میں کمی کے لیے پندرہ کٹوتی تحاریک قومی اسمبلی میں جمع نیب بلا تفریق احتساب کرنے میں ناکام رہا بجٹ میں تین عرب کا اضافہ نیب کو نوازنے کے مترادف ہے تحاریک کا مطن نون لیگ ہاؤس میشین اور لاہور پہنچ کر میم ہو جاتی ہے مساق کے معیشت پر شہبا شریف کو پارٹی سپورٹ نہیں کرتی تو ہماری مدد لے لے فواد چہدری کی پیشکش بولے نون لیگ اور پی پی میں جو بھی اقتدار میں آیا مولانا ان کے ساتھ بیٹھ گئے سیاست میں واحد تبدیلی عمران خان کا اُبرنا ہے غیر قانونی ٹھیکوں سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی پر دو جولائی کو فردے جرم آئد ہوگی احتساب عدالت نے ملزموں کا ریفرنس کی نکول فرہام کر دی اپوزیشن کی اے پی سی کال اسلامباد میں ہوگی مولانا فضل الرحمن نے تاریخ میں توسیع کی تجویز مسترد کر دی بیٹھت میں حکومت مخالف تحریک اور بجٹ کی منظوری سے متعلق لائحہ عمل تحق کیا جائے گا مریم نواز اے پی سی میں شرکت کریں گی لیگ رحمہ کا آج رات مریم قیام ہوگا نندی پور سکینڈل میں احتساب عدالت کی بابا روان کو کلین چھٹ پی ٹی آئی رہنمہ اور ریاض قیانی کی درخواست بریعت منظور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیتین ملزمان کی بریعت کی درخواست مسترد کر دی بریعت کے بعد بابا روان کے وفاقی کابینہ میں شمولیت کا امکان روشن ہو گیا فواد چودوی کے ساتھ ان کی پارٹی نے کیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاجہ آصف کا جوابی وال کہتے ہیں مساقی معیشت اوپوزیشن اور حکومت نہیں سیاسی جماعتوں میں ہونا چاہیے خاجہ ساد رفیق کے حکومت اور بجٹ پر کڑی تنقید کہا منتخب وزیراعظم میں نارو نہیں دے سکتا سانجیوز ڈاٹ کام اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی 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 موسیقی